دوستو رام دھاری سنگھ ڈنکر جی دوارہ لکھی گئی ہے قویتہ ویر دیش کے سبھی ان ویروں کو سمرپت جو بارڈر پر ہیں ان ویروں کو سمرپت جو دن رات ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ آرام سے سو سکے اور ان سبھی ویروں کو سمرپت جو روزمرہ کی زندگی میں بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور خاص کر کے کرونا مہاماری کے اس دور میں جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ہم سب کی سیوا کی ہے یہ قویتہ سمرپت ہے اس پندرہ سال کی بچی کو جو گڑگاؤں سے لے کر بیہار تک اپنے پتا جی کو سائیکل پر بٹھا کر گھر واپس لے کر گئی یہ قویتہ سمرپت ہے ان اسی سال سے بھی زیادہ عمروالے بزرگ سردار جی کو جو کھیت میں صبح ساڑے چھے بجے اپنے فصل کو پانی لگانے کے لیے پہن جاتے ہیں یہ قویتہ سمرپت ہے سریجنا گمالا جی کو وہ آئی ایس آفیسر ویجے وارڈا ساؤتھ انڈیا میں جو اپنے ایک مہینے کے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر بھی ڈیوٹی پر ہر روز پہنچیں یہ قویتہ سمرپت ہے ان ڈیلی واریئرز کو موٹیویشن چاہیے تو زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو ہمیں ایسے ایکزامپلز ملیں گے جن کو دیکھ کر ہمیں بھی اوٹ جا بر جائے گی تو مائنڈسیٹ آف واریئر رامدھاری سنگھ دنکر جی کی یہ قویتہ ویر ایک واریئر کا مائنڈسیٹ کیا ہوتا ہے اس کو بہ خوب ان شبدوں میں انہوں نے بیان کیا ہے سچ ہے وپتی جب آتی ہے سچ ہے وپتی جب آتی ہے کائر کو ہی دہلاتی ہے سچ ہے وپتی جب آتی ہے کائر کو ہی دہلاتی ہے سورما نہیں وچلت ہوتے سورما نہیں وچلت ہوتے شن ایک نہیں دھیرج کھوتے سورما نہیں وچلت ہوتے شن ایک نہیں دھیرج کھوتے وگنوں کو گلے لگاتے ہیں وگنوں کو گلے لگاتے ہیں موسے نہ اوف کہتے ہیں موسے نہ کبھی اوف کہتے ہیں سنکٹ کا چرن نہ گہتے ہیں جو آ پڑتا سب سہتے ہیں اُدھیوگ نرت نت رہتے ہیں شولوں کا مول نہ ساتے ہیں شولوں کا مول نساتے ہیں بڑھ خود وپتی پر چھاتے ہیں ہے کون وگن ایسا جگ میں ٹک سکے آدمی کے مگ میں ٹک سکے آدمی کے مگ میں کم تھوک ٹھیلتا ہے جب نر کم تھوک ٹھیلتا ہے جب نر پروت کے جاتے پاؤں کھڑ کم تھوک ٹھیلتا ہے جب نر پروت کے جاتے پاؤں کھڑ مانو جب زور لگاتا ہے مانو جب زور لگاتا ہے پتھر پانی بن جاتا ہے گن بڑے ایک سے ایک پرکھر یہاں کبھی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک سے ایک بڑ کر گن چھپے ہوئے ہیں گن بڑے ایک سے ایک پرکھر ہے چھپے مانووں کے بھی تر گن بڑے ایک سے ایک پرکھر ہے چھپے مانووں کے بھی تر مہندی میں جیسے لالی ہو مہندی کی لالی detox اسے کرش کرنے کے بعد ہی نکلتی ہے مہندی میں جیسے لالی ہو ورتکہ بیچ وہ جیالی ہو بتی جو نہیں جلاتا ہے روشنی نہیں وہپاتا ہے بتی جو نہیں جلاتا ہے روشنی نہیں وہپاتا ہے رامدھاری سنگھ دنکر جی دوارا لکھی گئی ہے قویتہ ویر جو ایک وارئیر کے مائنڈسٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور ہم سب اپنی روز مراہ کی زندگی میں اس مائنڈسٹ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں دوستو وپتی میں ہیومن نیچر کے بیسٹ آسپیکٹس اور ورسٹ آسپیکٹس دونوں ہی اوبر کے سامنے آتے ہیں وپتی میں مشکل سمیہ میں انسانیت کے سب سے خوبصورت چہرہ اور سب سے بدہ جہرہ بھی اوبر کر سامنے آتا ہے یہ ہمارے اوپر ہے یہ ہم نے تیہ کرنا ہے کہ جب وپتی آتی ہے مشکل آتی ہے سماج پر دیش پر قوم پر اپنی فیملی پر تو ہمارا کیا یہ ہمارا سب سے خوبصورت چہرہ نکل کے اس وقت سامنے آتا ہے یہ ہمارا سب سے بدہ چہرہ سامنے نکل کے آتا ہے آشاء یہ قویت آپ سب کو پسند آئی ہوگی تھانکیو نمشکار جاہید موسیقی موسیقی موسیقی